اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالعمنان ہومیون فیزیشن آج ہم بات کریں گے چکنگونیاں کے مطلق اور ڈنگو فیبر کے مطلق چکنگونیاں اور ڈنگو فیبر کا بخار دونوں ہی مچھر کے کاٹنے کی بیاس ہی ہوتے ہیں اور دونوں ہی کا ایک ہی مچھر ہے جس کی بیاس ہے جے وائرس میرے جسم میں منتقل ہوتے ہیں چکنگونیاں کا وائرس اور ہوتا ہے اور ڈنگو فیبر کا وائرس جو ہے وہ اور ہوتا ہے لیکن یہ دونوں ہی وائرل فیور ہیں چکنگونیا اور ڈنگو فیور ایک ہی طرح کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتے ہیں وہ مچھر ہے ایبیس ایجیکٹی جب ایبیس ایجیکٹی فیملی کا مچھر جسم کے اندر ہمیں یہ وائرس ڈال دیتا ہے تو ہمیں یہ چکنگونیا جو ڈنگو مسئلہ ہو جاتا ہے ایبی فیملی کا جو مچھر ہے جسم کے اندر پہلے اپنے ڈنگو فیور اور چکنگونیا کا وائرس جسم میں موجود ہوتا ہے اس مچھر کے کاٹنے سے ہی ہمیں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وائرس ہوتا ہے ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے تو یہ جب ہمارے جسم میں جب جاتا ہے تو ہمیں پھر چکنگونیا کے سیمٹم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں دس سے بارہ دن کم از کم اس کو لگی آتے ہیں اس میں دو سے تین دن سے لے کر دس سے بارہ دن تک جو ہے وہ آجاتی ہیں اور اسی طرح اگر ڈنگو فیور جب کارتا ہے تو دو سے بارہ دن تک کے اندر اس کے سیمٹم ہماری جسم میں نظر آنے لگ جاتی ہیں ایک کم اونکہ جو بخار ہے اس میں ہمارے جسم سردد کرتا ہے اس کے بعد آستہ آستہ بخار چڑھنا لگ جاتا ہے اور ساتھ ہماری ہڈیوں میں اور جوڑوں میں بھی بہت تیز درد ہوتا ہے اور ہمارے جوڑوں میں درد کے ساتھ سوجن بھی پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پٹھوں میں بھی درد ہوتا ہے درد جو ہے وہ چکر گونیاں میں زیادہ ہوتا ہے یہ درد بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور بخار میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے چکن گونیاں میں ریشز بھی ہوتے ہیں اور دانے بھی بنتے ہیں لال لال قدر کے سپیسیفک دانے بنتے ہیں اور چکن گونیاں میں فیور جو ہے وہ ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ دردیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور پٹھوں اور جوڑوں میں بھی بہت زیادہ سوجن آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈنگو فیور ہے ڈنگو فیور میں بخار اور ساتھ درد بہت تیز ہوتا ہے لیکن پٹھوں اور جوڑوں میں کوئی سوجس یا درد نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو وہ چکن گونیاں سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں فیور ہوتا ہے بومٹنگ ہوتی ہے یعنی مطلی سے ہوتی ہے اور الٹی آنے لگتی ہے اور ساتھ میں ریشز بھی بن جاتے ہیں تو چکنگونی کو جو پیچھنڈ ہوتا ہے اس میں دو سے تین دن تک ٹھیک ہونے کا چانسز خود بھو خود بھی ہوتے ہیں اکثر پیچھنڈ کو اگر مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو دو سے تین دن میں خود بھو خود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کچھ مریضوں میں دردیں جو ہیں وہ ایک ایک ماہ تک بھی رہتی ہیں کئی دفعہ تین سے چار چر مہینے بھی دردیں جو ہے وہ رہتی ہیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں لیکن اس میں دیتھ ریشو بہت کم ہوتی ہے اس میں دیتھ ریشو جو ہے ایک ہزار میں سے صرف ایک ادا مریض ہے جس میں یہ دکھا گیا ہے کہ اس کی چکنگونیا سے دیتھ ہوئی ہے لیکن ڈنگو فیور جو ہے اس میں دیتھ ریشو زیادہ ہوتی ہے اس میں خاص کا جو پلیر لیڈز ہوتے ہیں ہمارے کھون کے جسیمیں ہیں پلیر لیڈز وہ ان کا کاؤنٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے ڈیڑھ لاکھ سے چاڑھ ساڑھے چار لاکھ تک کی ویلیو ہوتی ہے ہمارے جسے میں پلیر لیڈز کی جب یہ بیس ہزار دس ہزار تک آ جاتے ہیں ہمارے جسے میں اس کا کاؤنٹ بہت نیچے آ جاتا ہے خاص کا ڈنگو فیور کے مسئلے میں رہنے کی وجہ سے تو اس سے پھر جسمیں جے کھون کے جو بلیڈنگ ہے وہ چلنا شروع جاتی ہے ایک قسم کا جو انٹرنل بلیڈنگ ہے جسے ہم انٹرنل بلیڈنگ بہتے ہیں وہ ہونا شروع جاتی ہے خاص کار ہمارے جسم سے جو انٹرنل اضاع ہیں جسمیں جگر ہے اور انتڑیاں یعنی کولن ہیں وہاں سے بلیڈنگ شروع جاتی ہے اور پھر جو ہمارا پخانہ ہے یعنی سٹول میں بھی خون جو آنے لگیتا ہے اور اس وجہ سے کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور انٹرنل بلیڈنگ رہنے کی وجہ سے جسمیں بہت زیادہ خون کے کمی ہونے سے ڈیتز کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اب ہم بات کریں اس کے بارے میں کہ اگر ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے تو ہمارے جان لاکھوں میں اگر اس طرح کا مسئلہ دیکھنے میں آیا ہے تو ہم کوشی کریں کہ اس کا کوئی حال نکالیں کہ ہمیں بھی یہ مسئلہ نہ ہو اس کا کوئی پروینشن کریں تو اب ہم بات کریں گے اس کے پروینشن کے بارے میں تو اس کے لیے سیمپل سا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے مچھر سے ہوتا ہے تو ہمیں مچھر سے بچنے کے لیے یعنی مچھر ہوتا ہے ہمیں کٹے نہ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی ایسے لاعامل کرنے چاہیے جس کے بیانے سے ہمیں وہ مچھر نہ کٹے ہمیں آس پاس کے جو گندگی کے دیر ہوتے ہیں خاص کر ان کو جو ہے ساپ کر دینا چاہیے وہاں سے اور کچھ گڑے بغیرہ جو ہوتے ہیں جت میں بارشوں کا پانی جم ہو جاتا ہے یا دوسرا کوئی پانی بغیرہ کھڑا رہتا ہے تو اس کو ہم اس طرح کریں کہ وہ جگہ جو ہے بلکل بند کر دیں تاکہ پانی کا کھڑا ہونا وہاں پہ ممکن ہی نہ ہو تو لیکن یہ جو ابیس ہے یہ جو ڈنگو پیور ہے یہ ڈنگو کا جو وائرس ہے یعنی یہ ڈنگو کا یہ مچھر جو ہے تو یہ مچھر سے دیکھا گیا ہے کہ یہ ساپ پانی میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساپ پانی سے بھی نکل آتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں پھر مسکوٹو یا کیمیکلز ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ مچھر ہمارے کریم نہیں آئیں گے اس کا کیمیکلز کا جو چھٹکاؤ ہے وہ ہمیں کرتے نہ چاہیے تو اسے بھی ہم اس مچھروں سے پانی سکتے ہیں تو آپ میں بتاتا ہوں اس کے پروینشن کے لئے کچھ میڈیسن اس میں یوپاٹوریم ہے یوپاٹوریم میڈیسن کو ٹو اڈڈڈ کی طاقت میں لینا ہے اگر آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے ٹو اڈڈڈ کی طاقت میں لینا ہے اور دن میں ایک دفعہ آپ نے ٹو ڈراب زبان پر ڈالنے ہیں اور ڈیلی بیسیج پہ ایک ہی ڈوز اس طرح لینی ہے اس ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں اگر بچہ ہے تو اس کو ایک ڈراب اگر بڑا ہے تو دو ڈراب زبان پر ٹپکانے ہیں ساتھ میں اچینیشیا مدر ٹینچر لینا ہے اچینیشیا مدر ٹینچر کو بیس ڈراب لینا ہے صبح دو پیر شام اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرتے جانا ہے جس سے آپ کو جس میں دوائی نظام جو ہے وہ بہتر ہوگا اس ساتھ میں بلیڈ لڈز کو بھی کور کرتا ہے اور جو ڈبلی بی سی کی اتداد کو بڑھا دیتا ہے تو اچینیشیا بھی استعمال کرنا ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو گیا ہو تو اس کے لئے کہہ کرنا چاہیے میں بتاتا ہوں اس کے لئے آپ کو یوپرٹوریم جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے ٹھائٹی کی طاقت میں صبح دو پیر شام اس ساتھ میں اگر لال لال کلر کے دانے بھی بنے ہوئے ہیں ریشت بنے ہوئے ہیں تو پھر سٹاکس آلی ٹی بھی لینا ہے صبح دو پیر شام ٹھیک ہے یہ استعمال کرنا ہے اور اچینیشیا مضل ٹینچر کو بھی ساتھ میں استعمال کرنا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو مسئلہ ہے جہے کافی بہتر ہو جائے گا بخار وغیرہ آپ کی کیفے سے بھی دور ہو جائے گی اور جو بھی علامتیں ہیں اگر آپ کے جوڑوں میں دردیں ہو رہی ہیں ہٹیوں میں دردیں ہو رہی ہیں خاص کر یہ زفیبر کی ویا سے تو وہ کافی بہتر ہو جائے گی اور مسئلہ آپ کا کام ہو جائے گا اور ایک کریکہ پپایا بھی آتا ہے کریکہ پپایا مضل ٹینچر آتی ہے وہ پپیتے سے بنی ہے بہت افیکٹیو ہے اس سے بھی آپ استفادہ حصل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیس ڈراب لینے ہیں سبح و دفعہ شام لینے ہیں آدھے کپ پانی میں ڈالنے ہیں اور پی لیا کرنا ہے جس سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے جاڑ سے قتم ہو جائے گا اور آپ کو یہ دوبارہ بھی نہیں ہوگا بہت ہی افیکٹیو میڈسن ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو ڈنگر فیور اور چکل گونے کے مطلق اور آپ نے جو سارا ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کو جس ساری سمجھ آگئی ہوگی تو کس طرح ہم اسے علاج ہے علاج سے آپ اپنا مسئلہ حال کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا سورک کلل کا بٹن تو ہے سبسکرائب کا وضع دباہ لیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو میں آپ کو آنے کا موقع ملے اگر آپ کو سیکھنے کا موقع ملے او ساتھ میں بیل آئیکوٹ کا بٹن دباہ لیں تو بیل آئیکوٹ کا بٹن دبانے سے آپ کو نئے آنے والے ویڈیو کا لوٹی کوئشن آ جائے گا تو ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اللہ حافظ